مسئلہ ایسا نہیں ہے ضعیف العقیدہ لوگ ہیں اس قسم کی بات سے انہوں نے کی ہیں ہمارے اہلہ سنت بجمعات میں بھی بڑے ایسے ضعیف العقیدہ بلکہ میں سمجھتا ہوں غدار ہیں اہلہ سنت کے ہر دور میں ایسے لوگ جو بک جاتے ہیں اور مسائل لکھ جاتے ہیں بعد میں عذاب بن جاتا ہے ابھی تازہ مثال ہے یہاں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ موجود ہیں غدار اہلہ سنت کے جنہوں نے ایسی باتیں لکھ دیئے جو ایسے انہوں نے مسئلہ تعلق ہی نہیں رکھتی تو ابھی جناب وہ ٹھوٹ کے لوگ جو ہے ان کی مثالیں دے رہے ہیں یہ کل تک جو ڈاکٹر بیان کرتا رہا ہے یہاں بیٹھ کر اس نے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ ہیں اور مولا علی جو ہیں وہ روانی خلیفہ ہیں اور روانی خلیفہ منتخب ہوتا ہے اللہ کا اور جو سیاسی خلیفہ ہے وہ منتخب ہوتا ہے بندوں کا تو یہ فضیلت بھی بیان کر رہا ہے اور اب پھر اس کو پٹنا پڑا ہوا تھا جناب اپنی وضاتے کرتا پھر رہا تھا اور کچھ بنا نہیں جاتا ہے ہی کچھ نہیں اب یہ جو ہماندانی کا لوگوں کو ایک نشہ چڑھا ہوا ہے بھئی جب تم جواب دینا نہیں آتا بات کرنی نہیں آتی کس لیے دخل دے تو ایسی باتوں میں مسئول ہونا سوال دینا ذمہ داری کرنا اس کی ذمہ داری ہے جہاں تک تمہیں آتا ہے وہاں تک سوال کا جواد ہو چپ کرو اس قسم کی تحقیقات کر کے اہل سنت و اجمات کو بدنام کر رہے ہیں پہلے دور میں جو گزرے دور میں بھی ایسے لوگ بکاؤ مال تھے وہ بات کو ایسی جان بوجھ کر کمزور لکھ جاتے ہیں بعد بھی یہ لوگ جناب اس کو اٹھا کر ڈھول پیٹ رہے ہیں لو جی اہل سنت کہہ رہے ہیں میں اہل سنت و اجمات کو ہمیشہ اس بات سے آگاہ کرتا رہتا ہوں جو سکہ مضبوط عالم اہل سنت و اجمات ہوں صرف ان کی کتابوں کو آپ فالو کریں ورنہ کیا سات کی بنیاد پر باتیں کر جاتے ہیں ابھی وہ کہہ رہے تھے جناب کہ منصوص من اللہ کا ان کا عقیدہ ہے بھئی منصوص من اللہ کا تو تم صحف جلی میں لکھ چکے ہو تم خود لکھ چکے ہو یہ عقیدہ یہ فرق تو تم خود لکھ چکے ہو اب کس طرح ان کے ذمہ تم لگا رہے ہو اور اب جو بات شروع ہوئی ہے تو جناب بوریاب اس طرح گول کر کے تو بھاگ کھڑے ہوئے ہو اور اب یہ سمجھتے ہو جناب کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے اور کل تک جو ہم سے کہتے تھے جی کہ ہمارے سیدی کا پتہ نہیں یہ عزت نہیں کر رہے فلان نہیں کر رہے آج وہ لوگ کام رہے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھ کے جواب دیتے ہو اس کا وہ اسی ملک میں رہتے ہیں نا تو کیا ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں اگر ان میں غیرت ہے کوئی اہمیت ہے ان کے اندر تو وہ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں ان باتوں کا اس طرح بات کرنا نہ کوئی اگہ نہ پچھا نہ خود کسی نتیجہ پر پہنچے ہوئے ہیں تو میں اس باتوں میں ایسی باتوں میں ہمیشہ سچ کڑوا ہوتا ہے حلحق مرون تو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے نا اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے جس کو اہل سنت و جماعت کا مفاد پیش نظر ہے کہ آپ باتیں کر جاتے ہو نہ اس کا اگہ نہ پچھا اور سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ سب کو انلو بنا رہے ہیں ہم جیسا ہم چاہتے ہیں ایسی بات کر جاتے ہیں تو ایسی باتیں بھی انہوں نے لکھی ہے جو خود کو سننی کہلواتے ہیں جیسے وہ بیچارے ڈائٹر صاحب ایک دن کہہ رہے تھے میرے تو آلہ دادے کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو کدھر گئی کتابیں ایک دن کتابیں دکھائی دوسرے دن چٹے لے کے آگئے ہیں تو یہ خانچہ فروشٹ جو ہے نا اب ان کا دور ختم ہونا چاہیے نہ کوئی اصل نہ کوئی بنیاد جناب جب آ جاتے ہیں تو ایک بات بنا جاتے ہیں آہ لے سنت و جماعت بیچارے بڑے بڑے وہ سب سے ہو بڑی تحقیق ہو رہی ہے یہ سادمی کو یہی پتہ نہیں کہ جیس سادمی کو اول کفریہ بولتا ہے اور اس پر مسر رہتا ہے وہ دین میں رہتا ہی نہیں تو پھر امت مسلمات برادران اسلام تو یہ طریقہ ہے اور لوگ جب بھوڑے کہہ رہے ہیں ہو ہو جی بڑے والے آ رہے ہیں سامنے یہ حالات ہیں مولانا ہمیں اس پر بھی تو غور فکر کرنا چاہیے ساری عمر کیا ایسے جو اداکار ہیں ایکٹر ان سے پھٹتی رہ گی یہ قوم کیسا بھی ہے جو کافروں کے سینوں میں بس جاتا ہے اصول دین کے جو منکر ہوں گے وہ کس طرح عشق رسالت کے حامل ہوں گے اس طرح کی ملی جلی باتیں کرنا یہ لوگ نہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں نہ ان کا کوئی ایمان ہے لیکن بھوڑے لوگ ہیں بس ہتے چڑے ہوئے ہیں اور ان کو جس طرح چاہے یوز کر رہے ہیں یہ بڑا ظلم عظیم ہے ساری ذمہ داری بولنے والے کی نہیں ہے کچھ سمجھو بھی خدا رہا کچھ غور بھی کرو وائد ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسیں زیان جاتا رہا یہ جو مجھے غصہ آتا ہے اس قسم کے ڈبل کریکٹر کے لوگوں پر یہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ لوگوں کو یہ تو دیکھو جی مسلک میں ایک قابل عزت رتبہ روانی ہونا یا مذہبی ہونا یہ تو بڑی بات ہے اچھے انسان بھی کبھی ایسا ڈبل کریکٹر نہیں کرتے اچھے انسان بھی دیکھو نا ہم پجاب کے لوگ ہیں ہم لوگ وہاں پہ عام بندے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دوگڑا بندہ کوئی بندہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی